ایک بار پھر صاحب کا سواگت ہے ہماری پہل ٹوبے کو بھارت چھوڑو لگاتار جاری ہے ورلڈ ٹوبے کو ڈے پر ہماری کوشش یہ ہے کہ ٹوبے کو اس دیش سے چلا جائے اور اسے لے کر ہمیں رسپونس بھی بہت اچھا مل رہا ہے لوگ ہمارے ساتھ جوٹ رہے ہیں جوار سرکل سے ہماری ریلی شروع ہوگی گارڈ ٹاؤس پر یہ ریلی ختم ہوگی اور اس میں آپ بھی اپنی بھاگے داری نبھا سکتے ہیں اور کوشش اب یہاں سے شروع یہ ہو رہی ہے اسے ایک سوشل ایشو بنایا جائے ساماجک بہشکار تمباکو کا شروع ہو اب اس سرچہ میں مرسا ڈاکٹر راجز جڑیں گے جانے مانے آنکلوجس ہمارے ساتھ ہوں گے اور سائیکلوجس ڈاکٹر انامیکا جی بھی مرسا جڑیں گے ان سے بھی باتشیت ہوگی سب سے پہلے انامیکا جی میں آپ کے پاس آتا ہوں سب سے بڑا سوال جب تمباکو یا سگریٹ کو لے کر کے اٹھتا ہے سامنے آتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ تمباکو کو چھوڑے کیسے سب اپنی اپنی رائے دیتے ہیں سب اپنے اپنے طریقے بتاتے ہیں لیکن آپ کے نظریے سے آپ کے پروفیشن کے نظریے سے کیا ہو سکتا اور کیا وہ طریقہ ہو سکتا ہے جس سے کہ تمباکو کو چھوڑا جا سکے تمباکو کو چھوڑنے کے لیے سب سے پہلے جروری ہے کہ اپنے ویل پاور کو مجبوط کیا جائے جب تک اپنے مند سے اچھا نہیں جاگرت ہوگی کوئی کتنا ہی کہلے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے اور اسی کے لیے جو ابھیانت چل رہا ہے یا ریلی نکال رہے ہیں اتنا سب کچھ ہم چلا رہے ہیں یہ سب اسی کا ایک روپ ہے اور اس کا ایک کرنٹ ایفیکٹ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج سبہ ہی ریلی تو اب نکال رہی ہے پرانتو اس کے خبر سنکے ہی میرے پاس سبہ ہی ایک لیڈی اپنے آج بین کو لے کر آئی ہیں اسی لیے کہ یہ تمباکو کافی ٹائم سے یوز میں لے رہے ہیں گھٹکہ کھا رہے ہیں آج اٹھارہ سال میری شادی کو ہو گئے پرانتو اسے چھوڑ نہیں پا رہے ہیں تو پورے کینسر ہسپیٹل کا انہیں ویجٹ کروا کے گئی ہیں اور انہوں نے اپنے ویل پاور سے اسے یہ پرانتو بھی کیا ہے کہ ہاں ہم اسے چھوڑنے کی پوری کوشش کریں گے بہت ویل پاور کے ساتھ ساتھ اس میں جروری ہے کہ کچھ سیشن سائکو تھرپی کے دیے جائیں کیونکہ جب تک برین واش نہیں ہوگا کوئی بھی نیا کاغنیشن یا بیہیویر ڈبلپ نہیں ہو سکتا ان دیکس برین واش کر کے انہیں کاغنیشن بیہیویر تھرپی دی جاتی ہے سی بی ٹی جسے ہم بولتے ہیں دونوں کا کاغنیشن جب ملتا ہے تو ویل پاور مجبوط ہوتی ہے اور اسے بڑی آسانی سے چھوڑا جا سکتا ہے بلکل کیا ڈر بھی کوئی فیکٹر ہوتا ہے کیا ڈرہ کر کے اس کو چھوڑوایا جا سکتا ہے ڈرہ کر کے چھوڑوانا کا ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو that is not solid reason کیونکہ ڈرہ کر آپ کسی چیز کو اگر چھوڑوائیں گے تو ایک limit تک جب تک کہ وہ ڈر ہے بلکل ویسے ہی جیسے پیرنٹس کے ڈر سے بچے ان کے سامنے نہیں کرتے چھپ کر کرتے ہیں تو ڈرہانے کا مطلب کیونکہ یہیں تک ہوتا ہے اس لئے ڈرہ کر چھوڑوانا چلے ڈرہ کر کے یہ نہیں ہو سکتا اس کے لئے will power develop کرنی بہت زیادہ ضروری ہے فرسٹ انڈیا کی طرف سے چل رہے ابھیان طوبے کو بھارت چھوڑو کیمپین کو لے کر کس طرح کا رسپونس مل رہا ہے رائے ضروری ہے آپ کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ہماری ریلی جوار سرکل سے شروع ہونی ہے اور یہ پہنچے گی غورف ٹاوز پر اور کس طرح کا رسپونس اسے لے کر کے مل رائے ضروری ہے سمجھتے ہیں تو پس انڈیا کی یہ محیم اب شروع ہونے والی ہے ساڑھے چار بجے کے قریب اس کو شروع ہونا تھا یہاں پر بھاری تعداد میں نوجوان بجورگ اور بچے سب شامل ہے محیم ہے تو بہ کو بھارت چھوڑو کیونکہ اس محیم کے ساتھ نہ صرف ہم جڑ رہے ہیں بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ بلدیو مہاویر کینسر انسٹیٹوٹ جڑ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ یہاں پر تمام دگج جو راجستان سے جڑے ہوئے ہیں راجنیتی سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہماری اس ابھیان کے ساتھ محیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فلال ہمارے ساتھ محیج جوشی جی ہیں محیج جی کیا کہنا چاہیں گے اس پوری محیم کے بارے میں اس محیم کا اس پہل کا سواگت کرتا ہوں اور نشت روپ سے آج کے سامنے کی جو سب سے بڑی مانگ ہے ان میں سے ایک مانگ یہ بھی ہے کہ تمبا کو مکت سماج ہونا چاہیے جس پرکار سے تمبا کوئی کارن سے کینسر ہو رہا ہے دوسری بیماریاں پھیل رہی ہیں آج یہ سماج کے لیے بہت بڑا خطرہ کھڑا ہو گیا ہے اور اس سے بچوں کو بچانا بھی جروری ہے ان کو دور رکنا بھی جروری ہے اور جو لوگ اس کا سیبن کر رہے ہیں ان سے اس کے عادت چھڑوانا بھی جروری ہے سرکار اس کے لیے کیا کرے کس طریقے سے اس کو ختم کیا جائے سرکار نے اس کے بارے میں پہل کی ہے کہ سرکار نے یہ تمبا کو کے سیبن پر اپیوک پر جو پرتیبند لگائے ہیں ان کو سکتی سے لاغو کرنا چاہیے اور ساماجک جاگرتی بھی اس کے خلاف کھڑی کرنی چاہیے لیکن راجستان کے اگر بات کی جائے تو پرتیبند کے بعد بھی ہر دن تو یہ مہیز جوشی کو آپ سن پا رہے تھے پورو سانسد اور وہ اپنی بات کو اس طرح سے رکھ رہے تھے کہ ساماجک طور پر اس کا بہشکار کیا جانا ضروری ہے یہ بہت بڑا سوال نکل کر کے سامنے آ رہا ہے سیدھے جوار سرگل کا رکھ کر لیتے ہیں میرے سیوگی ویجیندر میرے ساتھ جڑے ہیں ذرا ان کے پاس چلتے ہیں ویجیندر ہم سن پا رہے تھے آپ نے جو ایک اسکندر دیکھیں اگر ہم بات کریں تو صرف راجستان میں ایک سو ستانوے لوگوں کے موت ہوگی اور وہ وجہ ہے صرف تمباک ہوگی اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے برے طریقے سے یہ پورے پردیش میں جکڑ بنا چکا ہے اپنی پکڑ بنا چکا ہے کیمرمن گنشام کرول کے ساتھ فرسٹ انیا کے لیے ویجیندر سول چلے ویجیندر میں بتا رہے تھے اور ان کے ساتھ تمام جن پرتنی دی بھی تھے اور ان کا یہ کہنا تھا ہے کہ سوشل ایشو بہت زیادہ بڑا ہے اسے سوشلی کٹ آف کرنا پڑے گا ڈاکٹر راجست شاہ ابھی بتا رہی تھے انامی کا جی ویل پاور بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کسی کے اندر ویل ہونی چاہیے اس کو چھوڑنے کی لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس کے جو دش پرباہو ہیں جس کو کیا ہم فوٹوگرائفز میں دیکھتے ہیں کہ کسی سگریٹ کے ڈبے کے اوپر ہوتے ہیں لیکن لوگ اس کو درکنار کر دیتے ہیں اس کو سمجھنی کی ضرورت نہیں اس کو سب سے قریب سے اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ آپ دیکھتے ہیں آپ کے آس پاس ایسے مریض رہتے ہیں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں ذرا آپ بتائیں کہ کس حد تک لوگ پریشان ہو سکتے ہیں تمباکو کے کارے دیکھئے تمباکو ایک کینسر کا میجر ریزن ہے ہونے کا اور ہم جو کینسر کے مریض دیکھتے ہیں جس میں کی مو کے کینسر گلے کے کینسر اور فیفڑے کے کینسر ان میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 80 سے 90% جو لوگ ہیں وہ تمباکو سیون کرنے والے ہی ہوتے ہیں اور یہ تمباکو صرف سگریٹ کی فارم میں نہیں ہیں یہ سموکلیس ٹبیکو دھوا رہی تمباکو جیسے کی گھٹکا کھینی یہ سب بھی اس میں شامل ہیں جو تمباکو کو مو میں رکھتے ہیں گھٹکے کی فارم میں یا تکھینی کی فارم میں ان میں مو کا کینسر ہوتا ہے گلے کا کینسر ہوتا ہے کیونکہ اس کا جو رس گلے میں جاتا ہے جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں یا بیڈی سگریٹ پیتے ہیں ان کا دھواں فیفڑے میں جاتا ہے فیفڑے کا کینسر اور دیکھیں انڈیا میں ورڈ میں نمبر ون انسیڈنس ہے اورل کینسر کا ماہوک کینسر کا وہ اسی لیے کہ یہاں پر تمباکو سیون بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے اپنے کنٹری کے الگ لگ حصوں میں کام کیا ہے پنجاب میں بھی کام کیا ہے ساوت میں بھی کیا ہے تو پنجاب میں جیسے جو سکھ لوگ ہیں وہ جنرلی تمباکو کا استعمال نہیں کرتے وہاں پر اورل کینسر کا انسیڈنس بہت کم ہے اور یہ ورڈ وائیڈ سینٹیفکلی پروون ہے کہ 80% جو کینسر ہیں ماؤت کے یا 90% کینسر ہیں وہ تمباکو کے کارن ہی ہوتے ہیں یعنی دس میں سے آٹھ یا نو مریض تمباکو کے کارن ہی ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ اتنا بھیشن روپ دھارن ہو جاتی ہے اس بیماری کا جب ہمارے پاس آتے ہیں کہ اس کا علاج مریض کے لیے کتنا کٹھین ہوتا ہے بہت فیزیکل فارم میں پیسے کے فارم میں سائیکلوجیکل فارم میں کہ وہ ایک شبدوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کی شاید کوئی پبلک آ کے دیکھے اور سمجھے کہ تمباکو کے دشپرنام کیا ہوتے ہیں اور اس سندب میں آپ کی یہ ریلی بہت ہی اور یہ جو مہم ہے بہت ہی ہے میں کہوں گا کہ سماج کے لیے کافی یوسفل چیز رہے گی تاکہ لوگوں میں اویڈنس آئے اور وہ سمجھے اویڈنس آئے سمجھے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ تمباکو کے پرباہو ہیں ریلی میں صرف مریض ہی نہیں جھلتا ہے اس کی فیملی بھی جھلتی ہے اس کی فیملی جھلتی ہے اور اسی کو لے کر کے میں انامی کا جی کے پاس میں جاؤں گا ڈاکٹر انامی کا آپ نے بتایا تھا کہ آج صبح آپ کے پاس ایک مریض کے پریوار والے ان کو لے کر کے آئے لوگ خود چھوڑنا نہیں چاہتے لیکن کیونکہ پورا پریوار سفر کر رہا ہوتا ہے تو پریوار چاہتا ہے کہ وہ چھوڑ دیں کیا یہ ویل پاور پریوار کو بھی ڈبل اپ کرنی پڑے گی یا جو چھپ چھپ کر کے پی رہے ہیں اس کے پیچھے سپائی کر رہے ہیں پتہ لگا ہے کہ پیتے ہیں کی نہیں پیتے ہیں یا کھاتے ہیں کی نہیں کھاتے ہیں یہ جیروری ہے فیملی سپورٹ تو ہر ایک کیس میں بہت ایسنشل ہوتا ہے اور ایک فیملی سپورٹ اگر پرپر ملتا رہے تو ان چیزوں کو کافی حد تک چھوڑا جا سکتا ہے جیسے اس میں ایک مینلی آتا ہے ادھیک تر لوگ لونلی نیس کے کاران اس کو پیتے ہیں اکیلا پن وہ محسوس کرتے ہیں ایسے میں اگر فیملی سپورٹ انہیں پرپر ملتا رہے تو یہ اکیلا پن ان کا دور کیا جا سکتا ہے جیسے ابھی آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ فیملی لے کر آئی ہے تو فیملی کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے جو سراؤنڈنگ سن کی ہے بیک گراؤنڈ جو ان کا ہے وہ کافی کچھ ایفیکٹیو ہوتا ہے کرنٹ کسی کی ابھی اس کے اوپر جاتا ہے کہ ہمارے پریوار میں تو کوئی ایسا نہیں کر رہا ہے اگر ایسا کر رہا ہے تو فرسٹ سٹارٹ فیملی سے ہوتا ہے فیملی آویار ہوتی ہے انہیں آویار کیا جاتا ہے اور دیرے دیرے سب مل کر یہ کسی ایک پارٹیکلر پرسن کے اس پر نہیں ہے کہ وہ پرسن اسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے بلکہ سوسائیٹی فیملی خود پرسن جو لے رہا ہے اور ڈاکٹرز کا سب کا ایک کامبینیشن مل کر اس کے اندر مہتپونڈ رول لگتا ہے یہ بڑا بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور اس پر لگتار چرچہ کی جانی ضروری ہے لیکن اس بیچ ہمارے پاس سیدھی تصویریں بھی پہنچیں کی کس طرح کا ریسپونس مل رہا ہے ٹاوے کو بھارت چھوڑوں کو آپ دیکھ پا رہا ہے یہاں پر تمام جائپور راجستان کے بڑے نام موجود ہیں دگج موجود ہیں اور سبھی مل کر ان گلابی رنگ کے گباروں کو اڑا کر چھوڑ کر یہ سندیش دینا چاہتے ہیں کہ اس دیش سے تمباکو ختم ہو جائے تمباکو کی جو جڑے سوشلی جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہیں رچ بس گیا ہے ہمارے سماج میں اسے ہم نکال باہر کریں یہ فرسٹ انڈیا کا انیشیئیٹیو ہے اور کوشش یہی سے شروع ہوتی اور تمام جن پرتنیزیوں نے آپ دیکھ پا رہا ہے کالیچرن سراف کو انہوں نے اپنی طرف سے یہ ہستاکشر کر کے یہ سائن کر کے اس انیشیئیٹیو میں اپنا سیوگ دیا ہے تمام بڑے جن پرتنیزی دوسرے بڑے نام بھی آپ کو اس کاروہ میں دکھ جائیں گے جنہوں نے اپنی طرف سے سیوگ کرنے کی کوشش کی ہے اور اسے ایک سوشل کاؤز بنایا ہے مہیز جوشی کو بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں تو یہ اب ایک ساماجک مددہ ہے یہاں سے اس چیز کو جڑا جانا ضروری ہے کہ فرسٹ انڈیا کی کوشش کہ اسے ایک ساماجک مددہ بنایا جائے اور ساماجک طور پر اس کا بہشکار شروع ہو یہ انیشیئیٹیو آج سے ہمیں لینا ہوگا ہمارے گھر کے اندر کسی کو بھی اگر کوئی ایسا کرتا اور ہمارے دھیان میں ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ ایسا نہ کر پائے کتہ ہی ایسا نہ کر پائے اور اس کے لیے ایک ماحول بنایا جانا ضروری ہے اور انامی کا جی یہ ماحول بن کیسے سکتا ہے گھر میں اگر شروعات کرنی کیسے شروعات کی جائے گھر میں شروعات کرنے کے لیے ایک mutual understanding ڈبلپ ہونی چاہیے اتنا وشواس ہمیں پریوار والوں میں ڈبلپ کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے سے کوئی بھی چیز چھپائی نہیں جائے اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو وہ سامنے آئے کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے اس کے پیچھے کوئی بھی بہت شوق سے یا اچھا سے یہ چیز نہیں لیتا جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے پتہ نہیں کب کیسے شروع ہو گیا پر یہ شروع ہو گیا تو آپ چھوٹتا نہیں ہے تو وہ کب شروع ہوا اس روٹ تک اگر ہم پہنچ جائیں تو اس روٹ کو دور کی جا سکتی ہے اور وہ روٹ کہیں نہ کہیں آپ کے ایٹموسفیر سے ہی جڑی دی ہے یا تو فیملی ہوگی یا پیئر گروپ ہوگا یا سوسائیٹی ہوگی ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ہوگی جہاں سے وہ آئی ہے تو وہاں سے اگر ہم اس روٹ کو اٹھا دیں تو اس میں کافے کچھ سپورٹ کر سکتے ہیں راکر راجے جب معاملے آپ کے پاس تک آتے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی دیکھئے اس میں سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ لوگ یہ بات کو سمجھیں کہ تباکو ہمارے لیے کتنا خدرناک ہے اور اسے نہ لیں تاکہ یہ بیماری کا قارن ہی ہٹ جائے اور ہم نے یہ ویسٹ میں یہ چیز دیکھی گئی اور سٹیڈی بھی کری گئی ہے کہ جہاں جہاں پر تباکو کے استعمال کی کنزپشن کم ہوا ہے وہاں پہ کینسر انسیڈنس ڈروپ ہوئے ہیں اور جبکہ بھارت میں اس کا اُلٹا ہے جہاں جہاں تباکو کا جسے کنزپشن بڑھ رہا ہے اور جو کمپنیز ہیں اس کے پرچار پہ لاکھوں کروڑا روپے خرچ کرتی ہیں اور لوگ اٹریکٹوں کے اس کی طرف اس کو استعمال کرتے ہیں اور اسی حساب سے بھارت میں کینسر کا انسیڈنس بڑھتا جا رہا ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ اس کا جتنا دروپیوں کم کر سکیں اتنا کم کریں اور دوسرا جو اس کو استعمال کر رہے ہیں لوگ ان میں یہ آئیے کہ اس کے دوسرے نام کیا ہے اور وہ ان کو صرف ایک فوٹو چھاپنے سے سگریٹ کے پیکٹ پہ کام نہیں چلتا ہے کیونکہ وہ سگریٹ کے پیکٹ لوگ اندیکھی کر کے پھر بھی کنزپشن کرتے رہتے ہیں اس معاملے میں یا تو جیسے کہ ابھی اکباروں میں تھا کہ اس کا ریٹ بڑھایا جائے یا ٹیکس زیادہ کیا جائے ایک تو وہ طریقہ ہے دوسرا لوگوں کو ایکٹیو اویرنیس ہونا چاہیے کہ اس کا دوسر پرنیدنام کیا ہے کینسر سے کیسے شریر خراب ہو سکتا ہے کس طرح سے ان کا پورا فیملی کا انفرسٹیکچر بگڑ سکتا ہے اور اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹ آنے والی پیڈیو پر کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ جس طرح سے جنیٹک میوٹیشنز بھی کئی پر یہ پیدا کرتا ہے اور وہ جو کینسر ہے وہ آگے آنے والی جنریشنز میں بھی کئی پر ہی پاس ہو سکتا ہے تو اس کے بہت لانگ ٹرم سائیڈ ایفیکٹس اور بورے ایفیکٹس ہو سکتے ہیں جو کی لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور اویرنیس ہونی چاہیے جو کی اسے کینسر کی جو ساری جو تباکو کی عدد کو ہٹانے میں ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے اگر آپ تباکو لیتے ہیں یہ راجی جی نے بہت بڑا پوائنٹ رکھا ہے سامنے اگر آپ تباکو لیتے ہیں تو وہ آپ کی آنے والی پیڑیوں تک کو پریشان کر سکتا ہے اس کے اندر تک پرباہو دیکھ سکتے ہیں کتنا خطرناک تمباکو ہے یہ آج ہم وشو تمباکو دیوش دیوش پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں فوراں لوٹریں کئی مجھ جائیے گا اس موہم میں آپ کا حصہ بننا بہت ضرور پس رہے کی مہم ٹوبے کو بھارت چھوڑو لگاتار جاری ہے اور اس بیچ سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں میرے سیوگی ویجندر نے بات کی جوتی کھنڈیلوال سے کیا کچھ انہوں نے کہا اس موہم کو لے کر ذرا یہ سنیے میں اس کے لئے کہوں گی کہ پچھلی جو کانگریس سرکار تھی اور ماننے ہیں اشو گیلو جی نے ایک موہم چھیڑی ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں اس کو روک لگانے کا کام کیا مجھے لگتا ہے کہ راجی سرکار کے اس طرح پر پوری طرح پرتیبند لگانے کا کام بھی اس پر کیا جانا چاہیے جو چیز ملے ہی نہیں ہم جہر کیوں باتنا چاہتے ہیں لیکن پردیش میں تو کربی اثر نہیں نظر آرہا آج بھی ڈھائی سو کے قریب بچے ہر دن ایڈکشن کے شکار ہوتی ہیں یہی کہہ رہی ہوں کہ سرکار کو اس میں اور زیادہ جیسے آپ نے کہا کہ ساماجی کس طرح پر کام ہونا چاہیے پاریواری کس طرح پر کام ہونا چاہیے راجنیت نے کس طرح پر جب ہم بات کرتے ہیں تو سرکار کے دوارہ اس پر جو پرتیبند کی کاروائی ہے وہ کی جانی چاہیے اس کے سکتی سے عملی جامعہ بھی پینایا جانا چاہیے راجستان کی بات کی جائے تو یہاں پر 35 پیزدی لوگوں نے لوگ کم ہوئے ہیں اس کے پرتی کھانے جب سے 50 پیزدی سے 65 پیزدی اس کا ٹیکس بڑھا ہے لیکن جو ہمارے آس پاس کے راج ہیں ان میں ٹیکس نہیں بڑھا ہے اس کی وجہ سے وہاں سے ہمارے پردیش میں آتا ہے اس کو کس طریقے سے روکا جائے اس کے لئے سرکار کیا کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے لئے تو نرنے مجھے لگتا ہے کہ سرکار کے لیور پر لیا جائے اور پورے دیش میں ایک سی پولیسی لگو کی جائے کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ یہ راجستان کے لوگوں کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے ہریادہ کے لوگوں کو کم لنگ نقصان پہنچاتا ہے اتر پردیش کے لوگوں کو کم نقصان پہنچاتا ہے سبھی جگہ جو جو یہ جہر ہے یہ کس طریقے سے ہماری باڈی کو نقصان ہم سب جانتے ہیں تو بلکہ اس کو اس کی کوئی پولیسی کیندر سرکار کے اس طرح پر بھی اگر ڈیسائیڈ کر کے اور اس کو سٹیٹ گورنمنٹ کو اگر بادی کیا جائے سٹیج کے لئے کہ وہ ان کو فالو کریں تو نشت روپ سے یعنی بادی کیا جائے جو تھی گھنڈیل وال سے جب بات کرتے ہیں ہم سن رہے تھے کیندر سرکار راجی سرکار کو بادی کرے راجی سرکار کسی اور کو بادی کرے یعنی کی ایک دوسرے سے ذمہ داری کو لے کر کے ٹکراؤ ہے کہ بھائی آپ کیجئے آپ کیجئے سب سے بڑا سوال یہ کہ سوسائیٹی کتنی سفر ہو رہی ہے اور اسے لے کر کہ ڈاکٹر راجش بریک پر جانے سے بہلے میری بات ہو رہی تھی ڈاکٹر آپ سوسائیٹی پوری سفر ہوتی ہے آپ کے پاس جب لوگ پہنچتے ہیں خرچے کی بات ہوتی ہے علاج کے لئے اپنی جیب سے پیسہ نکالنا ہوتا وہ آتا کان سے ہے کس طرح سے گریب لوگوں کا گھر برباد ہو جاتا چلتا پھرتا یہ ایک بہت گمبیر پرشن ہے اور ذرا اسے سمجھائیے آپ دیکھیں یہ کینسل ٹریٹمنٹ ایک بہت مہنگا ٹریٹمنٹ ہے بہت مہنگا علاج ہے جس میں ہی ٹریڈیشن تھرپی کیمو تھرپی اور سرزری تین طرح کے علاج شامل ہیں اور تینوں علاج اور ہر روز نئے ڈیولممنٹس ہو رہے ہیں اور جو نیا علاج آتا ہے دیفینٹلی وہ ایک اپنی کسٹ کے ساتھ آتا ہے کسٹ صرف پیسے کے فارم میں نہیں کسٹ سوسائٹی کو بھی بیر کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو بھی نیا ٹریٹمنٹ آیا گا اس کو سرکار کو ہمیں دینے کے لیے فنڈ آرینج کرنے پڑتے ہیں نئے ہسپیٹل کھولنے کے لیے فنڈ آرینج کرنے پڑتے ہیں اور وہ ڈیفینٹلی جو ایسا کہیں اور استعمال ہو سکتا اس کا استعمال کینسر جیسے روگ میں جس کو کینسر باگو کو روک کے پریونٹ کیا ستر سہسی پرسنٹ کینسر جن کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں کینسر باگو بے روگ لگانے کے ساتھ ہی اس کو اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہم کو استعمال کرنا سکتے ہیں تو سسائیٹی بھی اس کا ایک کوسٹ پے کر رہی ہے راجی اس بیچ انامی جی کی طرف بڑھتے ہیں ان سے یہ چیز جاننی ضروری ہے انامی جی نے بہت مکمل بات کہ پوری سسائیٹی اس چیز کو بے کر رہی ہے سب کے جیب سے پیسا نکل کر جا رہا سکتے ہیں جس کو ہم prevent کر سکتے ہیں سمجھنا یہ ضروری ہے آپ کے پاس جب لوگ پہنچ سکسس ریٹ کتنی ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں ان کی will power اتنی ڈبل اپ ہو جائے کہ چھوڑ دیں نہیں اس کی سکس ریٹ بہت اچھی ہے اور یہ دیکھا بھی جا رہا دنوں آرہے ہیں خود سٹوڈنٹ ہمارے پاس چل کے آرہے ہیں کیونکہ جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ پی ایر پریشر بھی اس میں ایک ایمپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے تو خود سٹوڈنٹ لائف میں سٹوڈنٹ ہمارے پاس آرہے ہیں جو کہ گھر سے دور یہاں رہتے ہیں اور رکھے لے پن کے کارن یہ سب چیزیں یا پہلی بار گھر سے باہر نکلے ہیں لینا اگر شروع کر دیا تو ان میں خود بھی آویرنیس آرہی ہے کہ اب ہم یہ چھوڑنا چاہیے اور اس میں سکسس بھی ہوتے ہیں اس کا کیا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک دن میں چھوٹ جائے یا پھر ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے کہ آپ کو ایک مہینہ دو مہینہ لگیں گے تب جا کر آپ اس سے باہر آئی ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ اپنے گولی لی اور فیور اتر گیا کیونکہ یہ دل سے من سے ہٹانے والی چیز ہے اور اس کو ہٹانے میں سوال یہ ہے کہ کئی ان میں سے مریض ایسے بھی تھے جو ٹھیک ہوئے پر ڈیٹیکٹ ہوا ٹھیک ہوئے واپس انہوں شروع کر دیا یہ بھی ہوتا ہے جس کو ہٹانے کے لیے ہمیں پورے میڈیکل ہیلپ کے ساتھ سائکولوجیکل ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہیں جیسے شروع کر دیتا ہے واپس شروع کرنے کے سال دو سال کے اندر دوسرے کینسر دوسرے کینسر جیسے باتشیت بڑھائیں جیسے جیسے مل رہا ہے جوار سرکل سے ریلی آگے بڑھی ہے یہ کاروہ آگے بڑھا ہے اور یہ کاروہ پہنچ گورف ٹاول تک اور ذرا سمجھی ہے یہ ریلی ہے اور اس ریلی کے ذریعے جو سندیش ہے اسے اب ہمیں اپنے جیون میں آتمسات کرنا ہے ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ تمباکو نہ صرف جو پی رہا ہے یا پھر جو لے رہا ہے اس کے لیے خراب ہے بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے خراب ہے جیسا کہ ڈاکٹر راجش ابھی ذکر کر رہتے سے پہلے کچھ پرتکریاں بھی ہمیں ملی ہیں یہ بھی سنتے ہیں جو پرتکریاں ملی یہ سن لیتے ہیں پہلے اس کے بعد میں راجش کے پاس ہمارے چاہپور کے پورو جانتر آئی مہیج جی مہا پور جو جی مہا پور منی جی سبی آئیو جنگ بھائیوں اور بہنوں مجھا جتر پسند تا کے نبوکی ہو رہی ہے یہ مہا کینسر سسائیٹی اور موپس سمدیا کے سمد تکر آدھان میں سمد کو چھوڑو رہنے کا آئیو جی نیہ پر کیا گیا ہے تباکو سیون سے پرکار کے خطرے پرکار کی بیماریاں جنتہ میں ہوتی ہے اس سے کو بتانے کیا اوچ نہیں ہے آج یہ خواہل میں چھپا ہے کہ لگ بہتر ہزار روڑ راجستان میں اور لگ بہت دس لاکھ لوگ پورے ہمارے دیس میں پرتی بر تباکو سیون کے قارن موت کے شکار ہوتے ہیں آج آوچ تا اس بات کی ہے کہ کیا کیا بیماریاں تباکو سیون سے ہوتی ہے اس کے بارے میں تنسہ کو بتایا جائے تنسہ کو داگ روک کیا جائے اور آپ اس پرکار کی ریلی روک سے بہت بھگوط کار کر رہے اس کے کارن جنتہ میں چیترہ کا سنکار ہوگا اور اس پرکار کی کونیتیو سے جنتہ دور رہے گی سماج کا بھلا ہوگا دیس کا بھلا ہوگا اور جنتہ کا بھلا ہوگا آپ کو بہت 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 تو مدر کالی رہی ہے آپ بھ پہنچ سکتے ہیں اس میں بھاگی داری نبا سکتے ہیں اور اس مہم کا حصہ بن سکتے ہیں ڈاکٹر راجی محفی چاہوں میں بھلا ہمیں دس سے بیس پرسنٹ لوگ ملتے ہیں ڈیفنیٹلی جو دوبارہ سیون کر کے دوبارہ سیون سے پیری ڈیت ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے ہم یہ کہیں کہ جو سائیکلو اس کو سائیکلو سائیکلو کانسل ٹیشن ہیں یا سائیکلو آسپیکٹ ہے اس پہ دھیان دیے جانا بہت ہی ضروری چیز ہے کیونکہ اس سے ہی شاید یہ لوگ ہیلپ لے پائیں اور تمباکو کو چھوڑ پائیں ایون آپ سمجھئے اتنا دش پڑھنام اور پیسا خرچ کر کے اتنا مشکل علاج کروانے کے باوجود لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لئے خطرناک جسمتی ہے ہماری کہ ڈاکٹر انامیگا ہماری ساتھ ہیں انامیگا یہ سب سے اہم بات کہ ڈر ہوتا نہیں اور وہ کسی بھی طریقے سے ماننے والے نہیں ہوتے اگر کسی پریجن کو پریوار کے میمبر کو پتا چلتی ہے تو سب سے پہلے کرے کیا سیدھے سیکھلوج کے پاس میں جائے یا پھر اپنی طرف سے کچھ انیشی ایٹیو لے اور آپ سجیسٹ کرتی کہ اس کو کرنا کیا چاہیے پس تو انیشی ایٹیو خود کی طرف سے لیا جاتا ہے اور انیشی ایٹیو لینے کے بعد پھر وہ سائکلوج سر کنسرن کرتے ہیں یہ ایٹیو جو ہوتا فیملی کے ممبر ہیں اور ان کے اوپر فیملی کی بہت بڑی جمیداری بھی ہوتی ہے تو یہ انسیکیورٹی کی فیلنگز فیملی میں کیوں آتی ہے اسی لیے کہ یہ خود تو جائیں گے ساتھ میں ہم سب بھی خالی ہو جائیں گے جیسی جیسی دکٹر صاحب نے بھول آپ سیف رہیں گے بلکی ہم اور آنے والی پیڑیاں کیونکہ اس کا ایفیکٹ آنے والی پیڑی تک پر پڑتا ہے پہلے بھی اس بارے میں ہمارے دسکشن ہوا تھا اور تب چیز سامنے آئی تھی کہ جیسی پر بہت ایفیکٹ آتا ہے اور جو آنے والی پیڑی ہے اگر کوئی بھی لیڈی جیسی کو لے رہی ہیں تو ان کے بچوں پر ایفیکٹ آئے گا اور وہ اس طرح سے نہ پیچھے بلکی آگے دونوں طرف سے پیڑیاں ان کی خراب ہو رہی ہے اس کے لیے ہو جائیں کہ ہمیں نہیں مار رہا بلکی ایک پرسن اس کو لے رہے اور پورا پریوار اس کی گرفت میں آ رہا ہے بلکی اور یہ ہی سوشل ایور نیس ضرور ہی ہم سب لوگوں کو ایک ساماج دائرہ اور ریکھا کیچنی ہوگی کہ اس اسے لے کر تمباکو کو لے کر کوئی اس طرف نہ پائے ایک لکشمن ریکھا بہت زیادہ ضرور یہ لیکن اس بی چگیس سامانتری راجند راٹھوڑ نے کیا کچھ کہا یہ آپ کو سناتے ہیں چھوڑا سا بریک بھی لیتے آپ کئی مجھ جائیے گا بہت بڑا ایشو ہے تمباکو کو بھارت سے بھگا بھرست انڈیا کا یہ ابھیان تمباکو بھارت چھوڑو ایک سکاراتم کا ابھیان ہے اور آج کے لیے سم سامیق بھی ہے اس تمباکو جنیت روگ سے بہت سے لوگ گرشت ہو رہے ہیں میری ڈھیروں ساری سب کام نئے ہیں فرست انڈیا کو اس ہی طرح سماج ساروکار کے ساتھ یہ چینل جڑا رہے پورو میں بھی اس چینل کے مدیم سے جن جا کرتی کی جاتی رہی ہے ہم منو یوگ سے پورپورن تھے اس چینل کے اس احیان کے ساتھ اپنا کو جڑیں